موسیقی جو ویکلی ہورسکوپ جو بتاتے ہیں اس کا آپ کو انتہائی شدت سے انتظار ہوتا ہے تو بلا کسی مزید گورخوز کے میں پروفیسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ اب جو ہمارا اگلا آنے والا ہفتہ ہے پچھلا جو ہمارا ہفتہ تھا وہ تو کچھ مشکلات تھیں یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے سموار سے اس کے بارے میں پروفیسر صاحب کیا بتائیں گے اور کیا ون بائی ون اب ہم سٹارٹ کریں اسلام علیکم ناظرین اب یہ آنے والے ہفتے کے بارے میں آپ اچھے بری جو خبریں ذرا صبر و تحمل سے سنیے میں اچھے بری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہفتے کے جو پہلے دو دن ہیں انہی میں بڑی ٹنشن سی آ رہی ہے ہرے کے لیے آئیمین آن منڈے آن ٹیوزڈے تو یہ جو پہلا برج ہے آپ نے پہلے برج ہے اور اسے اردوم حمل کہتے ہیں یہ دو دن کے بڑے ٹنشن والے ہیں پیشہ بنانا زنگی میں کارباری زنگی میں بڑی ٹنشن رہے گی مخالفت یا حالات الٹے رہیں گے والدین سے بھی جگڑا آ سکتا ہے اور اس جگڑے سے یہ بچنے کے پوری پوری کوشش کریں اور اپنے جائدات کے جو مسائل ہیں ان پر نظر رکھیں اپنے جو جائدات کے کاغذات ہیں ان پر نظر رکھیں تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہ چڑ جائیں اور ہفتہ کے جو وصف میں دو دن آ رہے ہیں وہ جذباتی جو معاملات ہیں ان میں ضرور زیادہ تیزی نہ دکھائیں if you are romantic minded رومانس چل رہا ہے تو تیزی نہ دکھائیں بڑے صبر اتعمل سے کام لے بہت سارے آپ کے ویورز نے فیڈ بیک دیا کہ جو ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں جو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پر ضرور بتایا کریں ہاں جی تو یہ اس طفحے یہ جو معاملات ہیں جو حمل کے لئے ہیں ان کو ان جذباتی معاملات میں رومانی معاملات میں ضرور زیادہ تیزی نہیں دکھانے چاہئے ہیں کیونکہ یہ ہر معاملے میں تیزی دکھاتے ہیں صحیح تو رومانی معاملات میں زن کی حالت اور غیر ہو جاتی ہے چھیک تو میں یہ ان کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہفتہ کے وقت میں اگر رومانی زن کی میں کوئی مسئلہ دلچسپی کا بحث بنیں تو بڑے صبر تعمل سے اس کو حال کریں یا اس کو اچھی طرح نپٹیں اگر آپ نے جلد بازی کی تو اس خاص اور الٹا ہوگا اس کے بعد جو ہے جی آخری دو دنوں میں پیشہ بنانا کاروبال پھر پہلے دو ہفتوں میں مشکلات آ رہی ہیں لیکن آخری دو ہفتوں میں پھر تھوڑا جی آخری دو دنوں میں آسانی پیدا ہو جائے گی چھیک یعنی جو جوب بغیرہ اور باقی جو معاملات ہیں یا بزنس ایزی ہو جائے گی لیکن پہلے دو دنوں میں منڈے ٹیوز جو بہت ٹنشن ہے چھیک اگلے برج کی طرف چلیں اب ہم ہاں جی اگلے برج کی طرف چلتی ہیں اور جو میں سور کہتے ہیں اس سے بیس اپریل سے بیس میں تک اور آپ انگلیش میں بتاہ دیجئے ان کو تو ان کے جو ہیں قریبی جو عزیزو یا کاربین جو بھائی بہنیں ان سے اختلاف نظر آتے ہیں صحیح ہفتہ کے پہلے دو دنوں میں یہ چھوٹا سفر نہ کریں ہفتہ کے بس میں گریری زنگی ان کی اچھی رہی گی جداد کے معاملات بھی ان کے لیے ٹھیک ہیں لیکن یہ بھی اگر جذبازی دکھائیں گے تو الٹا سر پڑے گا پھنسکتے ہیں تو جب حالات ٹھیک ہیں تو بڑے صبر و تعمل سے ان سے نفٹیں ٹھیک اور فیصلہ کرتے بعد پہلے اچھی طرح سوچ لیں سمجھ لیں ہفتہ کے آخر دو دنوں میں روانوی جو مالات ہیں بہت اچھے گزریں گے اور بڑے خوشگوار ہوں گے اچھا آخری دو دن ان کے لیے بچے ہیں یہ آخری دو دنوں میں روانوی میں اولاد بہت اچھے ہیں خوشگوار ہیں اور جو صاحب اولاد ہیں ان کا اپنی اولاد سے رہت ہوگی خوشی ہوگی اگلے جو ہے انگلیش میں اسے جمنائی کہتے ہیں اور اکیس مئی سے بیس جون اس کی ڈیٹ ہے اٹھو دنوں سے جوزہ کہتے ہیں بلکل ایسی تو جوزہ کے پہلے اچھی خبر یہ ہے میرے پاس کے ان کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے اچھا لیکن مالی معاملات میں میرے پاس ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مالی معاملات میں مزید تنشن نہ بڑھ جائے بڑی اتیاس سے کام لے تو ان کی جو خواہش پوری ہو سکتی ہے پھر وہ کس حوالے سے وہ کوئی ذاتی بات ہوگی کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا کوئی ذاتی پرابلم ہوگا وہ حال ہو سکتا ہے تو جب خواہش پوری ہوتی ہے اپنی ذاتی خواہش تو یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنی جو بھی کوئی معاملات ہیں ذات کے تو پرسنل ایشوز چاہتے ہیں تو بہت سالوں ہو جاتے ہیں ہمارا آدمی ایزی محسوس ریلیکس ہو جاتے ہیں ریلیکس ہو جاتے ہیں اور یہ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ ان کی خواہشیں سوال ہو کوئی ہے پوری ہوگی سالوں سے جو دبی کے خواہش تھی پوری ہونے لگے اور ان کی بہت سیت کا بہت زیادہ خیار رکھیں مالی معاملات میں واضح واضح اٹنشن ہے جو کہ کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے یہ کوئی آج کا معاملات نہیں ہے صحیح یہ سال آج سال سے ان کو واسطہ پڑھا ہوئے اخراجات سے یا مالی پریشانیوں سے تو وہ بدستور رہے گا اور بائیس طریق تک زیادہ رہے گا چھیک اور کوئی اگر آپ کی ذمہ داری ہے تو وہ آپ اس کو پورا کر لیں گے اس سے بھی آپ کو بڑی خوش ہی ہوگی کہ میں نے اپنا جو میری ذمہ داری تھی میرا جو کام تھا میں نے اسے اچھی طرح کر لیا ہے تو اس کے بعد ہفتہ کے آخرے دو دنوں میں آپ کے اور کئی اچھے معاملات ہیں کوئی ان کے اور ایک دو مسئلے اور بھی حال ہو جائیں گے تو آخری دو دنوں کے بعد آپ محسوس کریں گے لائٹ لیکن پیسے کے معاملات جو ہیں وہ بدستور ان کی توجہ کے تعلق ہے یعنی بلے جلے سوائے پیسوں کے باقی حالات ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ہم کینسر کی طرف اور دو میں سے سرطان کہتے ہیں تو یہ تو پہلے دو دنوں میں سب سے زیادہ اگر اثر پڑے گا برے پلینر کا یا یہ جو کش مکش پیدا ہو چکی ہے پلینر میں تو سب سے زیادہ سرطان والوں پر اثر پڑے گئے ان کے ازوازیز ان کی پہلے یہ کھڑی پڑی ہے آخر کس طلافات رہتے ہیں اور یہ جو اگلے دو دن آنے والے ہیں منگل منڈے اور ٹیوز دین میں زیادہ یہ فیل کریں گے خطرہ یہ ہے کہ کہ ان کا یہ تعلق ٹوٹ نہ جائے اچھا یہ نہیں یہ بہت برے اللہ سے گزر رہے ہیں اگر یہ ٹوٹ نہیں گیا میں یہ بھی کہوں گا اگر یہ تعلق نہیں ٹوٹا بھی تک تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بچائے ٹنشن بدستور موجود ہے تو ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے چاہیے اگر غم و غص ہے تو اس پر کنٹرول کریں اور اپنی ازوازی زندگی کی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اگر اس طرح وہ نہیں کریں کہ حالات مزید بگڑ جائیں گے اور مالی پوزیشن جو ہے البتہ ان کے لیے ایک اچھا سارا ہے وہ ٹھیک رہے گی مالی پوزیشن تو اس کے علاوہ اگر کوئی نوجوان جو سرطانوی حضرات ہیں اور رومانی معاملات کی خوشکوار بیماری میں مبتلا ہے تو وہ خوشکوار نظر آتی ہے اچھا ہاں ہاں لیکن ازوازی زندگی ٹھیک نہیں ہے ینگ کینسیرین جو ہیں جو اپنے رومانی معاملات میں اپنی اس خوشکوار بیماری میں مبتلا ہے تو جو کہ کرونا کی طرح کئی سار رہتی ہے تو اس لئے میں یہ معاملات ان کا ٹھیک ہے انجائے کریں گے اندھنوں ایک دو دن آگے چلیں اب ہم ہم اصد کرے چلتے ہیں جیسے آپ انگریزی میں لو کہتے ہیں تیز جولائی سے بائیس اگست جن کی ڈیٹ ہے ان کے مالی معاملات کوئی بہتر ہونے والے ہیں لیکن یہ لو حضرات جو ہیں یہ اخراجات سے باز نہیں آتے تو پیسہ آئے گا تو لگے گا تو صحیح جی نہیں کئی لوگ ہیں پیسہ آئے تو اتنی لگاتے ہیں جتنا لگانا چاہیے صحیح کئی برے جیسے ہیں جو بڑی سنجیدگی سے بڑی ذمہ داری سے پیسے کے ساتھ میل جو رکھتے ہیں لیکن کہیں گے ایسے برے جان جو کہ پیسہ جو ہے ان سے ڈرتا ہے کہ میں گیا یہ مجھے بکھیر دیں گے اسی وقت تو یہ جو اصل لوگ ہیں یہ بھی پیسے کے ساتھ یہی حرکت کرتے ہیں اخراجات بہت زیادہ ہیں کیوں ہوتے ہیں مالی صورتی حالہ بہتر بہتر آ رہی ہے تو جتنی بہتر آ رہی ہے اتنی خرج کریں گریلی مال میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے پہلے میں یہ عرض کروں کہ پچھلے دو تین ہفتوں سے ہم یہ پرگرام کر رہے ہیں تو میں نے یقین ہی یہ کہا ہوگا کہ پہلے ان کی اندروں نہیں اپنی گریلی زنگے کوئی ٹھیک نہیں تھی صحیح لیکن اس ہفتے سے کچھ نہ کوئی بہتری کی اثار پیدا ہو رہے ہیں اور اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو ذرا تھوڑا بزر سوچ سمجھ کے اور اپنی انا کے جوش مہا کر اپنے عزیز و حقارب سے اختلاف نہ پیدا کریں کیونکہ یہ لوگ جب آتے ہیں اپنے اس انا میں تو یہ پھر ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کرنے ہیں ٹھیک تو اس شو مینشپ میں یا اپنے غرور میں یہ خامخواہ نراض کر دیتے ہیں لوگوں کو تو ان کو ذرا ہفتر کے آخر دو دنوں میں احتیاسے کام لینے ہوگا باقی اخراجات ہی ہیں جو کہ ان کو میں ایک دور پھر کہوں گا اگر کنٹرول کر سکتے ہیں کریں عید کی دن خرج کریں اچھا ام آئی رائٹ عید کی دن کریں نا جی پہلے کیوں کرتے ہیں میزان کی طرف آتی ہیں نو ورگو کی طرف آبی نا جا ورگو کی طرف آتی ہیں ایس اگر سے بائیس سیپٹیمبر ایکیلیٹ ہے جی آئیم ویری ساری ان کے لیے میرے پاس اچھی خبر نہیں ہے یہ بہت زیادہ اپنے معاملات کو اچھی طرح سوچیں سمجھیں بہت زیادہ اچھی طرح سوچیں سمجھیں مجھے ایسا لگتا ہے ان کوئی واقعہ نہ پیش آ جائے اگر ان کوئی معاملات کو نہ سمجھا تو کوئی واقعہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے پیش آ سکتا ہے تو بہت زیادہ مطاعت ہو جائیں پورا ہفتہ اتیاد کریں اور شراکتکاری جو ہے اگر یہ شراکتکاری کرتے ہیں تو اس میں ٹنشن آ رہی ہے پارٹنرشپ میں البتہ کئی سالوں سے اور اس سال بھی تھوڑے بہتے غلات تھوڑے بہتے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں لیکن اندھی ہول یہ رمانی معاملات بہت زیادہ انجاہ کر رہے ہیں کئی سالوں سے تو اگر وہ چیزیں اچھی جال لی ہیں تو پھر تصور اور اس ہفتہ جو ہے اس ہفتہ بھی یہی ہے کہ ان کی کوئی خواہش پوری ہو جائے گی رمانی معاملات میں اور یہ انجاہ کریں گے ان کے جو کاروباری اور ملازمتی کاروبار اور ملازمی معاملات وہ ٹھیک ہیں اور کوئی کام جو ہے اس کو پورا کریں گے جس سے ان کی ملازمتی جو صورتیال پر بیتری آجائے گی صحیح رمانی معاملات ٹھیک ہیں لیکن اگر انہیں اپنے معاملات میں کوئی احتیاط نہ کی جو کوئی ذاتی معاملات یا جو حالات بنے ہوئی ہیں تو اس میں کوئی واقعہ مجھے نظر آ رہا ہے اس ویسے بڑی اتیار سے کاملے اور میزان والوں کو ہر طرف سے مخالفتیں مخالفتیں ہیں پچھلے تین چار ہفتوں سے ایک پلانٹ ایسا آیا ہوئے ہیں مریخ ان کے خلاف آیا ہوئے ہیں تو اس کے ویسے یہ مخالفتی نظر آتی ہے اور جو ان کے بدخواہ ہیں وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھنے کی یہ کوشش کرنے ہیں ورنہ وہ آپ کا نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ حد بھرپور ہر وقت اسی کوشش میں ہے لبرا والوں کی ڈیٹ بتا دوں میں مزانی لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں لبرا لوگوں کے بارے کر رہا ہوں آپ کو کیوں دلچسپی ہوئے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی ڈیٹ بتا دوں تیس ستمبر سے بائیس ستمبر سے بائیس ستمبر سے بائیس ستمبر سے لے کر بائیس اکتوبر تک تو ان کو حالات مخالف ہیں اپنی عزوازی زندگی پر بھی نظر رکھیں اخلاف نہ پیدا ہونے دیں اور وہ جو ان کے بدخواہ ہیں جو ان کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑے ہوئی ہیں اور ہر وقت یہی کوشش کر رہے ہیں اب بڑی پالیسی سے کام لے اور ان کو یہ موقع نہ دیں کہ ان کو نقصان پہنچا سکیں ہاں البت ہے یہ ہے کہ پسے پردہ کوئی مسئلہ ایسا ہے ان کا جو پسے پردہ کوئی شخص کے مدد کر دے گا پسے پردہ کوئی دوز کوئی شخص تو اس کے بیئے سے اپنا مسئلہ یہ حل کر لیں گے گرہیلی محول میں کافی دنوں کے بعد کوئی بہتری آ رہی ہے تو اس بہتری کو سمع لیں گے ٹھیک ورنہ وہ مریخ ان کے خلاف بیٹھ ہوئے ہیں آپ کے قریبی جو رشدار ہیں ان سے آپ کام لے سکتے ہیں ان سے تعاون کریں وہ آپ سے برپور تعاون کریں گے اور اس سے آپ محسوس کریں گے کہ میں کوئی مسائل حل کر سکتا ہوں بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر عزیز و اکارب کے ساتھ مل کر تو ہم چلتے ہیں ایک بڑے سخت بوجو کی طرف اسکورپیو جس کو اسکورپیو کہتے ہیں اور نامر بڑے دورونہ ہے اور اس کو اردو میں کہتے ہیں اکرب جی تو ان کے شراکتی معاملات بلکہ ٹھیک ہیں ان کو فائدہ ہوگا اور ان کی جو عزواجی زندگی ہے وہ عموماً اس میں ایک ستارہ ایسا ہے ہوئے ہر وقت اختلافات کا خطرہ رہتا ہے یہ خطرہ اتنا نہیں ہے ان کی عزواجی زندگی میں بہتری نظر آ رہی ہے مالی پریشانیوں میں ان کو پچھلے کئی ہفتوں سے دبایا ہوئے تھا اس میں کمیہ آ رہی ہے مالی پریشانیوں میں اور جو ہفتہ کے وسط میں کارباری معاملات یا ملازمت سے جو معاملات ہیں جو ان پر پرشر بنو گئے وہ بھی حل ہو جائیں گے اور گاڑی خریدنے کے لئے اچھا وقت ہے اچھا اگر یہ کار خریدنے چاہتے ہیں سکارپیو جو لوگ کار کے دلجس بھی لیتے ہیں وہ خریدتے رہتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا وقت ہے اب ہم آتے ہیں سرجٹریس کی طرف اس ہفتہ یہ ایسا لگتا ہے کہ پوری ذمہ داری سے کام نہیں لے رہی ہے اگر پوری ذمہ داری سے کام نہ لی اپنے معاملات میں تو آگے چل کر ان کا نقصان نظر آتا ہے مجھے تو یہ پوری ذمہ داری سے اپنے ہر معاملے میں حصہ لیں سی کیر فری ایچٹ کیر فری رویہ نہ رکھیں پوری ذمہ داری کے ساتھ جیسے کہ ایک ذمہ دار انسان اپنے معاملات کو تیہ کرتا ہے چی تو کیونکہ مجھے سے لگتا ہے یہ ان کو اپنے حالات کوئی سے ان کا موڈ خراب ہے کئی دوری جب انسان کا موڈ خراب ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھی طرح پیش نہیں آتا موڈ بھی اس کا خراب ہے تو ان کو چاہیے کنٹرول کریں دوسروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں اپنا رویہ ٹھیک رکھیں اور ہر حالات کو مزید نہ بگاڑیں وہ پہلے ہی اپنی بڑے پریشان ہو رہے ہیں سی تو لیکن اس عفت میں یہ اچھی خبر ہے کہ کچھ نہ کوئی مسائل ان کے حل ہو جائیں گے اس وقت سے کنٹرول کریں اللہ بہتر کرنے والا ہے اور ایک سفر بھی ان کا نظر آ رہا ہے اور آخری دو دن میں جو پیشہ ورانہ ہوتا ہے پر یہ پریشان ہے اس میں کوئی نہ کوئی آسانیاں پیدا ہو جائیں گے آگے ہم چلتے ہیں کیپریکان کی طرف جیسے اردو میں جدی کہتے ہیں باہی دسمبر سے سب سے زیادہ جو متاترہ انے والی چیز ہے ان کے لیے وہ ہے ان کی صحت ان کو چاہیے کہ اپنی صحت کو پوری توجہ ہوتے ہیں اور اگر یہ میریڈ ہیں جو کیپریکان میریڈ ہیں ان کے عزوازی زندگی میں تنشن آ رہی ہے یہ اپنا ڈامینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ ان کی اکثر عادت ہے یہ ڈامینیٹ کرتے ہیں ہر ایک کو کاشش ان کے یہی ہوتی ہے عزوازی زندگی میں اپنی بیوی کو ڈامینیٹ کرتے ہیں تو یہ ذرا بچ جائیں سفر کرنا ہے تو اس میں احتیاط کرنا ہے مرنہ کوئی آسہ پیش آ سکتا ہے ان دنوں یہ جو بھی سفر کریں بڑی احتیاط سے کریں بڑی احتیاط سے کریں خواہ موٹر سیکل ہو کار ہو جو بھی ہو کیونکہ اس میں وغیدہ وہ حادثے کا خطرہ نظر آ رہا ہے اس نیگٹیو جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اس کے ساتھ آتی اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی ذاتی خواہش ہے تو وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی آپ کے بدخواہ آپ کو نقصان نہیں پچھانا سکیں گے علیکہ کہ وہ کوشش کر رہے ہیں آپ کو خراب کرنی کی اور آپ انہیں آپ اس ہفتے میں اپنے گفتگو سے دوسروں کو بڑا متاثر کریں گے تو کوشش کریں آپ تقریر کریں جو بھی کوئی کیپریکان ہے تقریر کریں کیونکہ تقریر کریں گے تو دوسرے لوگ بڑے متاثر ہوں گے ان کی تقریر سے تو جو کیپریکان جدی والے مقرر ہیں اس ہفتے میں وہ آپ اپنے سلال تو یہ چیز ہیں بڑکور لوگوں پر ان کا افسر ہوگا ان کی تقریر کا صحیح ان کے یہ ستارے چلے گئے ہیں اور آگے چاہتے ہیں دل ایکوئریس جی سے کہتے ہیں 20 جنوری سے 18 پروری دل والوں کا یہ ہے کہ یہ بیرونی ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا ان کی ٹرائی ہے کہ میں بیرونی ملک ایک دو ہفتے پرنام بن رہا ہے اور صحیح کافی کافی جو ہیں برے پلینر سے نکل آئے ہیں لیکن پھر بھی یہ ہے کہ بہتر ہے کہ یہ 22 جولائی تک صحیح کا بدستور خیال رکھیں اب جو اللہ پروائی نہ کریں اب جو پہلے بتا رہے تھے کہ 12 جولائی سے یہ چیزیں کافی امبروم ہوگی ہاں ایک ستارہ چلا گیا جس کے بیسے ان کے صحیح میں بہتری آئی ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے بدستور خیال رکھیں 22 شراکتی امور اگر یہ شراکت میں ہیں تو ان سے فیدہ ہو رہا ہے دو سباب سے تلقات ان کے بہت اچھے بنے ہوئے ہیں آج کل سوشل لائف میں زیادہ حصہ نہ لیں دل والے اگر سوشل لائف میں زیادہ حصہ لیں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو دو سباب سے ضرور ہیلو ہیلو اچھا رویہ رکھیں لیکن ضرور زیادہ میل جول نہ رکھیں ٹھیک اس کے بعد یہ اثر کہ آپ اپنے تلقات میں ذرا ذمہ داری سے کام لیں اسے اپنے ذمہ داری سمجھیں اور اپنے معاملات کو حل کریں سید تو دل والوں کے لئے جو میرے نزیق جو ہے اچھی اچھی یا بری خبر کہ صحت بہتر ہو چکی ہے برے پلینر سے گزر آئے ہیں لیکن بائیس تک بائیس جولائی تک صحت اتحاد کر لیں خیال رکھیں اور آکے چلتے ہیں ہم آخری بری آخری جو بور جائے یہ والے اکثر شکوا بھی کرتے ہیں کہ آپ آخری میں یہ میرے بڑے گلہ کرتے ہیں اور میرے ناراض رہتے ہیں اور ان کا یہ نظر آ رہا ہے مجھے مارچ جس کی ڈیٹ ہے یہ اس طبعہ دوسروں سے اچھی طرح ان کا رویہ ٹھیک نہیں نظر آ رہا مجھے یہ کوئی موڈ ماں گے غصے ماں گے ایسا نہ کریں اچھا ہاں جی اور پیسو جیسے بھی اگر خراجات ہو رہے ہیں تو اس کو برداج کریں اور آگر یہ رویہ اپنا ہے ٹھیک نہ رہا تو پھر خام خواہ اپنا ہے کوئی نقصان ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے جو میہ بی بی کی جو آہ لائف ہے ہوت والوں کی ازدواجی زندگی مجھے ٹھیک نظر آ رہی ہے تعاون ہے اور آہ اولاد جیس کو برپورت وجہ دیں ان کے معاملات کو دیکھیں ان کی سرگرمیوں کو دیکھیں ان کی دلچسپیوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہفتے کے پہلے دو دن میں اپنے اولاد پر نظر رکھیں اور آہ خاندانی اگر مسائل ہیں خاندان میں یہ نہ حصہ لیں اگر خاندان والے آپس میں اختلفات وغیرہ پیدا ہو چکی ہیں یہ بچیں یہ آرام سے یہ ڈراما خود دیکھیں حصہ نہ لیں اور آہ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ ایک دو دنیں سے آ رہے ہیں بیج میں آگے بھی جائیں کہ ان کے کوئی نکوی مسائل بھی حل ہو جائیں گے صحیح تو یہ ہیں تمام بروج کے مطلق جو معاملات ہیں پچھلے ہفتے سے تھوڑی سے صورتحال بہتر نظر آئے گی جو اس طرح آپ نے ڈیفرنٹ سٹارز کے باتے ہیں تاریخ کے بعد جب ہم بیان کریں گے حالات تو لوگ بڑے مطمن ہو جائیں گے کہ ہم مشکل وقت سے باہر نکل آئیں گے یعنی اب جو سٹارز ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتری تو آج تاریخ ہوگی سترہ تو یہ بیس کے بعد جو ہیں نا یہ معاملات کم ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ پروفیسر گنی جاوید ہمارے ہمراہ موجود تھے تینکیو تو یہ احسان بروج کا معاملات بکلی ہورسکوپ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکبان موسیقی